تو ہمارے محنتی پاپا پتا شری گائز گوڈ مارننگ دوستو کیسے ہو آپ سبی سواگت ہے آپ کا میری نئی ویڈیو میں تو آپ کو لے چلتے ہیں بہار کی طرف تو یہ دیکھئے موسم کچھ اس طرح سے ہو رہا ہے آج صوبے سے ہی آٹھ بجے بارش لگی تھی یہ دیکھئے گولا ہمارے چائنیز لٹی ہے ہماری چائنیز لٹی ہے اور بہت زیادہ شرارتی ہے گول ہیلو یہ ہے گائج می آجی کو میں چونگنوں میں مونگنوں میں چونگنوں میں چونگنوں 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 بہت ہی گندہ بچہ تو جیسے کہ آپ سبی کو پتا ہے کہ آج ہمارا ورد تھے تو آج ہم نے صوبے سے دودھ اور کھیلہ کھایا میں پہنچ چکی ہوں کھیت میں تو آج آپ کو پاپا کے ساتھ کھیت کا دورہ کرواتے ہیں اور یہ سم کٹے بھی لے جائے گے آج ہماری دو کٹے ہوئے ہیں مطلب ایک ہی فیرہ لگے گا اب ہمیں روز توھنی پڑتی ہے نا گائز کیونکہ ہمارے دونوں بھائیہ الگ الگ دن جاتے ہیں تو سب کو دینی پڑتی ہے تو آپ کو لے چلتے ہیں پاپا کے ساتھ تو یہ دیکھئے گائز بارش کے بعد ہماری کھیت کیسے چمک رہی ہے ٹوماٹر آپ کو دکھائی دے رہو گے ٹوماٹر تو بھووتے پر پکنی رہے تو آپ کو پاپا کے ساتھ لے چلتے ہیں آگے آگے پاپا بھی ابھی یہی ہے اب بس گھری جانے ہیں اس کے بعد تو ہمارے محنتی پاپا پیتا شری گائز سب کے باپا محنتی ہوتے ہیں اپنے پاپا ماں باپ کا آدھر کرنا سکھے گی پاپا تو یہ دیکھئے آپ کو میں کھیت دکھاتی ہوں یہ کھیت میں جو سارا کام ہے یہ پاپا اور ممی نے ہی کیا ہوئے گائز دیکھ سکتے ہوئے پورا یہ کام ہم نے تو بس گھوڑائی کی تھی سٹارٹنگ میں رو بس ڈھونے کا کام ہے باقی جو سارا کام ہے کھیت کا یہ دیکھ سکتے ہو باپ ادھر یہ پورا پاپا نے اکیلے کیا ہوا اکیلے سنبھالا ہوا ہے مطلب کتنا بابا کتنا بوٹٹا ہے یہ کتنا چار ہزار چھ ہزار بوٹٹا گائز تو اس میں سے کتنی کرٹ نکل گی ہے آپ بتانا چاہوگے سو نکل گی کب تو ہم کروڑا پچیر جھوٹ بر رہے گائز پچاس سو پر ہوگی سو تو کہیں نہیں تو گائز بچ چکے ہیں دن کے تین اور اب ہم مندر جا رہے ہیں کافی لیڈ ہو گئی ہمیں کیونکہ ہم صبح سے کافی زیادہ بھیجی تھے ویسے تو ہم نے صبح آنا تھا پر صبح ٹائم نہیں لگا کیونکہ آج گھر پہ بہت زیادہ کام تھا سیریسلی صبح سے اور تھک بھی کافی گئے تھے جانے کا من بھی نہیں کر رہا تھا پر جب بولتے نہ بھلاوا ہوتا ہے تو جانا ہی پڑتا ہے جب گھر سے آئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ اتنی دھوپ میں اتنی بار کو نہیں چلا جائے گا پر سیریسلی اتنی کول ہوا چر رہی تھی بلکول بھی تھکان محسوس نہیں ہو رہی تھی پتہ ہی نہیں لگا کہ ہم کب بار پہنچ گئے اور یہ دیکھئے ہم اپنی منجل پہ اپنے مہادیب کے پاس پہنچ ہی گئے اے بات تو سچھے کی مندر میں آنے کے بعد بہت ہی جیدہ شانتی اور سکون ملتا ہے